بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے حضور پاک پر ایک پیارہ صدود پاک کا نظام پیش کرتے ہیں آج میں آپ کے ساتھ اپنے ویڈیو میں چاش کی نماز کی فضیلت اور اس کا طریقہ شیئر کروں گے نویل نمازوں میں ایک نماز چاش کی نماز بھی ہوتی ہے جسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھی اس نماز کی فضیلت حدیثوں میں بہت زیادہ آئی ہے ایک روایت کے مطابق حضرت آنس ردلات اللہ عنہوں سے مروی ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ جس شخص نے چاش کی نماز بارہ رکعت ادا کی تو اللہ رب العزر اس کے لئے جنت میں سونے کا ایک محل تحریف فرمائے گا یہ ترمیزی شریف حدیث نمبر 473 میں منشن ہے اب بات کرتے ہیں کہ چاش کی نماز کا وقت کب ہوتا ہے چاش کے نماز کی وقت کی شروعات صورت جب خوب موچائی پر آ جائے یعنی صبح کے 10-11 بجے کی بیچ چاش کا وقت شروع ہوتا ہے اور دن کے 12 بجے چاش کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے چاش کی نماز میں آپ کتنی رکعت پڑھ سکتے ہیں تو میں آپ سے شیئر کر دوں کہ چاش کی نماز میں دو رکعت سے لے کر آپ 12 رکعت تک پڑھ سکتے ہیں آپ کی مرضی آپ جتنی رکعت پڑھنا چاہیں اگر آپ نے دو رکعت بھی پڑھی تو بھی آپ کی چاش کی نماز کا ثواب آپ کو انشاءاللہ عطا ہوگا آپ دو دو کر کے بھی یہ نماز پڑھ سکتے ہیں اور چار چار کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں ہم جیسے اور نفل نمازیں ادا کرتے ہیں سیم اسی طرح سے چاش کی نماز بھی ادا کریں گے نیت کا طریقہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں نیت کا طریقہ بھی بلکل سیم ہوتا ہے اور نفل نمازوں کی طرح لیکن پھر بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں آپ نیت تیسے کریں گی نیت کرتی ہوں میں دو رکع نماز نفل چاشت واسطے اللہ تعالیٰ کی رک میرا کعبی شریف کی طرف اللہ اکبر آپ کو جو بھی صورتیں یاد ہو آپ وہ اس نماز میں پڑھ سکتے ہیں اللہ پاک اس نماز کے پڑھنے والے کی ہر جائز زعا کو قبول فرمائے آپ میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جن لوگوں کو چاش کی نماز کا طریقہ نہیں پتا ہے انہیں بھی پتا چل جائیں اور اگر آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگا تو لائک کریں اور میری چینل کو پلیل سبسکرائب کریں اب میں آپ کے ساتھ اس نماز کی دعا شیئر کر دیتی ہوں نماز مکمل ہو جانے کے بعد چاش کی دعا ضرور پڑھیں اللہ ہمہ بکا احاولو و بی کا اصاولو و بی کا اقاتل